اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا حمید مجید میرے دوستو میر بائیو میر بہنو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہتے ہیں وہ عشرہ ختم ہو چکا ہے اب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاکہ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میر بائیو میر بہنو آج میں آپ کے ساتھ تیرہ چودہ اور پندرہ رمضان المبارک کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیر کروں گا لیکن ہر دن آپ نے علیدہ علیدہ عمل کرنا ہے اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میرے بائیو میری بہنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور جب آپ رمضان المبارک میں کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت بھی ستر گناہ بڑھ جائے گی اس کا فائدہ بھی آپ کو بہت جلد ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی میرے بائیو میری بہنو جو عمل آپ کو بتاؤں گا اس کے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ اللہ تعالی دنیاوی نعمتوں سے بھی آپ کو نوازے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی آپ کو نوازے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے وائیوں میری بہنوں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ تین دن کا عمل ہے تیرہ چودہ اور پندرہ رمضان المبارک تیرہ رمضان المبارک جمعہ کا دن چودہ رمضان المبارک ہفتے کا دن اور پندرہ رمضان المبارک اتوار کا دن ہے ان تین دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے یہ نماز سے نوازتا ہے اب عمل کرنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں تیرہ رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن آپ نے نماز اثر کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ ایسی یاد رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے وگرنا ایک کاپی اور پینسل پکڑ لیں اس پہ لکھ لیں کہ کس ترتیب سے آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے تیرہ رمضان المبارک کے دن آپ نے نماز اثر کے بعد سے لے کر آزان مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھنا ہے اب اس میں یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ آپ نے یک سوئی ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ چلتے پیڑتے اڑتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ وظیفہ سورة القوسر کا وظیفہ ہے اور ویسے بھی جمعت المبارک کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک ایسی گڑی رکھ دی جس گڑی میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور بہت سے بزرگان دین نے بتایا کہ وہ گڑی اثر کے بعد کی گڑی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اثر کے بعد پڑھنا ہے دوسری بات صورت القوسر کہ متعلق میں بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی مبارک صورت ہے اس کے بہت زیادہ فائدے بزرگان دین نے بتائے اور جس طرح اس صورت کا نزول ہوا اس کے متعلق بھی میں پچھلی ویڈیوز میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں اور اس صورت میں حوضہ کوسر کا ذکر کیا گیا حوضہ کوسر کے متعلق بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دو سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے تو میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو آپ نے تیرہ نمزان مبارک کے دن نمازِ اسر کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر ایک مرتبہ درودِ پاک کا ورد کرنا ہے درودِ پاک بیجنا ہے اس کے بعد آپ نے صرف اکتالیس مرتبہ صورتِ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے صورتِ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ اکتالیس مرتبہ صورتِ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ وظیفہ افطاری سے پہلے پہلے مکمل کرنا ہے اور بعد میں دعا مانگ لینی ہے یہ عمل آپ نے تیرہ رمضان المبارک بروز جمعہ کے دن پڑھنا ہے اب چودہ رمضان المبارک کے دن جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے سن لیں کہ چودہ رمضان المبارک کے دن بھی آپ نے نمازِ اسر کے بعد اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے لیکن وظیفہ کیا پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے نام ہیں جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں یا اللہ یا وحاب یا غنی یا رزاق یا سلام یا اللہ رب العزت کے نام ہیں ان ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے آپ نے ایک تصویح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے پہلے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پھر تصویح کے پہلے دانے پر اسی طریقے سے پڑھیں یا اللہ یا وحاب یا رزاق یا غنی یا سلام پھر اسی طریقے سے تصویح کے دوسرے دانے پر اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھیں یا اللہ یا وحاب یا رزاق یا غنی یا سلام اسی طرح آپ نے تصویح کے ہر دانے پر اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھنے ہیں جب آپ مکمل تصویح پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے چودہ رمضان المبارک بروز ہفتہ کے دن نمازِ اسر کے بعد پڑھنا ہے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے یہ نام تصویح کے دانوں پر پڑھتے رہیں اب پندرہ رمضان المبارک بروز اتوار کے دن بھی آپ نے نمازِ اسر کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہے جو دعائیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے آپ نے نمازِ اسر کے بعد اپنے ہاتھ میں تصویح پکڑ لینی ہے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور تصویح کے ہر دانے پر یہ دعائیں پڑھنی ہیں اس طریقے سے یہ تین دعائیں پڑھ کے تصویح کا دانہ تبدیل کر لینا ہے تصویح کے دوسرے دانے پر بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں اسی طرح تصویح کے اگلے دانے پر آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں اور اسی ترتیب سے تصویح کے ہر دانے پر آپ نے ان دعائوں کو پڑھتے جانا ہے جب آپ مکمل تصویح پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگیں میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعماد سے نوازے گا آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی آپ کی حجات بھی پوری ہوں گی آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی آپ کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور آپ کو آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تیرہ چودہ اور پندرہ رمضان المبارک کے دن یہ مبارک وظائف مجھے بھی میرے تمام بھائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیار پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ